موسیبت ہے یہ کلام جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام کوئی اب مجھ کو مدینے میں نہیں کرتا سلام تب سے یہ حال ہے میرا اپنا غم بھول کے بابا بس مجھے فکرِ علی ہے تیری زہرہ پہ موسیبت کی گھڑی ہے شرم ہاتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماشوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرہ یہ ہی ہے تیری زہرہ پہ موسیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی پہ بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آکے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہ ہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرہ پہ موسیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ موسیبت کی گھڑی ہے اللہ ایک تازہ کلام کے چند اشار پیش کرتا ہوں کہ پوچھا جب شبیر نے بیٹا بتا کیسی ہے موت پوچھا جب شبیر نے بیٹا بتا کیسی ہے موت یہ کہا قاسم نے چچا شہد سے لیٹھی ہے موت اور کربلا کی خاک سے پوچھو تو یہ بتلائے گی کربلا کی خاک سے پوچھو تو یہ بتلائے گی نوجوان قاسم کے لاشے پر بہت روئی ہے موت اور یہ سر مقتل کھلا کربو بلا کے دشت میں یہ سر مقتل کھلا کربو بلا کے دشت میں زندگی دین خدا کو بانٹنے آئی ہے موت جو حسین ابن علی کے سچے عاشق ہیں انہیں جو حسین ابن علی کے سچے عاشق ہیں انہیں زندگی سے بھی زیادہ دل نشین لگتی ہے موت اور اے یزید وقت جا کر کربلا والوں کو دیکھ اے یزید وقت جا کر کربلا والوں کو دیکھ جان دے جو حق کی خاطر ان کو کب آتی ہے موت اور جو بقائے دین کی خاطر سر کٹاتے ہیں انہیں جو بقائے دین کی خاطر سر کٹاتے ہیں انہیں ایک حیات جاودان کی اور لے جاتی ہے موت اور حکم شہ پر ہے سر تسلیم خم عباس کا حکم شہ پر ہے سر تسلیم خم عباس کا ورنہ یہ وہ حاشمی ہے جس سے خود ڈرتی ہے موت اور اس کے خون کو بھی ملا خاک شفا کا مرتبہ لشکر سپت پیمبر میں جسے آئی ہے موت اور جو سر نیزہ ہے قاری دیکھ کر اس کو بتا جو سر نیزہ ہے قاری دیکھ کر اس کو بتا زندگی کہتے ہیں کس کو اور کیا ہوتی ہے موت جو سر نیزہ ہے قاری دیکھ کر اس کو بتا زندگی کہتے ہیں کس کو اور کیا ہوتی ہے موت پوچھا جائے شبیر نے بیٹا بتا کیسی ہے موت یہ کہا قاسم نے چچا شہد سے میٹھی ہے موت برمحمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ میں درخواست کروں گا جناب فواد حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد وعالی محمد میں حدیعہ قیدت پیش کریں بلند آباس سے درود پڑھئے گا اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں ہے زہرا سکینہ دہے کو نصیبے قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں قسم ہے خدا دی قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں ہے زہرا سکینہ دہے کو نصیبے جیویں پیو دی نگری چھ زہرا لٹی گئیں جیویں پیو دی نگری چھ زہرا لٹی گئیں ہیویں پیو دی شائی جیئیں تھے غریبے قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں ہے زہرا سکینہ دہے کو نصیبے فیدک کار زہرا دیا پسلی یا ٹوٹیا دورا کی تے زخمی سکینہ دیکن تھے فیدک کار زہرا دیا پسلی یا ٹوٹیا دورا کی تے زخمی سکینہ دیکن تھے نہ زہرا دے زخمہ دہ کوئی علاج نہ زہرا دے زخمہ دہ کوئی علاج سکینہ ناوی مر گئی نہ کوئی تبیبے قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں ہے زہرا سکینہ دہے کو نصیبے فیدک کار زہرا دے پسلی یا ٹوٹیا دورا کی تے زخمی سکینہ دیکن تھے فیدک کار زہرا دیا پسلی یا ٹوٹیا دورا کی تے زخمی سکینہ دیکن تھے نہ زہرا دے زخمہ دہ کوئی علاج نہ زہرا دے زخمہ دہ کوئی علاج سکینہ وی مر گئی نہ کوئی تبیبے قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں ہے زہرا سکینہ دہے کو نصیبے اے حد ہے سبر دی جو زہرا پیروں دی علی مولا جیند ہے مگر چپ ہی چپ ہے سکینہ وی پیاسی رہی پانی منگ دی سکینہ وی پیاسی رہی پانی منگ دی تے خاموش کر بلدہ غازی غریبے قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں ہے زہرا سکینہ دہے کو نصیبے اے حد ہے سبر دی جو زہرا پیروں دی علی مولا جیند ہے مگر چپ ہی چپ ہے سکینہ وی پیاسی رہی پانی منگ دی سکینہ وی پیاسی رہی پانی منگ دی تے خاموش کر بلدہ غازی غریبے قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں ہے زہرا سکینہ دہے کو نصیبے تھے زخمی گل سی ادا تا ہرا دے ایوے رت سکینہ دے گلتوں روائے تھے زخمی گل سی ادا تا ہرا دے ایوے رت سکینہ دے گلتوں روائے اے جھڑی پیود اے جھڑی پیود ممبر اگو فاطمہ اے جھڑی پیود اے ممبر اگو فاطمہ اے جھڑی پیود اے اٹھتوں سکینہ یتی میں قسم ہے خدا دی تو تاریخ پڑھ گئیں ہے زہرہ سکینہ دہے کو نصیب اور محمد والے محمد سر آباد اس کے ساتھ ہی بڑے عدب بڑے اترام سینل تمیسوں حجد اسلام قبلہ مولانا فیروز عباس صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کی اس مجلس میں مومنین سے غطاب فرمائیں محمد صلی اللہ حمد والے محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین الذي لم يتخذ صاحبت ولا ولدا ولم يكن له شریک في الملک والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على النبی المکی المدنی الحاشمی المطلبی الابتحی القرشی الطحامی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیهم ومنکر فضائلہم والشاکین فيهم والمنحرفین عنهم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم اثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل و بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلو بعدی ولن یفترقا حتی یرداء علی الحوز صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد مجالس عزائے سرکار سید الشہدہ ہم سب کی زندگی کو سوارنے کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے یہ مجلس ہمیں اور آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام سے مربوط کرتی ہے جن کی زندگیاں کائنات کی عظیم ترین شخصیتوں کی زندگیاں ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو تذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے زینت دو کیا بات ہے فَإِنَّهُ فَإِنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِ اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهُ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے وَذِكْرُ اللَّهُ وَذِكْرُ اللَّهُ عبادت اور اللہ کا ذکر عبادت ہے کبھی پیغمبر نے ہم سے اور آپ سے کہا اَنَّذَرُ اِلَا وَجْهِ عَلِيًّا عبادت امیر المومنین کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے عزیزانِ گرامی کبھی آپ نے محسوس کیا کہ پیغمبر نے یہ حدیث کن بنیادوں پہ بیان فرمائی بشک اللہ اور بھی حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں احادیث ذکر کروں گا لیکن جہاں سے میں نے آغاز کیا گفتگو کا زیینو مجالسکم بذکر علی بن عبی طالب اپنی ملیسوں کو تذکر علی سے زینت دو ایک حدیث آپ نے اور سونی ہوگی عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو حدیث میں تو آپ سنتے رہتے ہیں مگر جس نے یہ ارشاد فرمایا وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اس تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہے ایک شخص کو عبادت کا شوق ہوا تو اس نے کسی عالم دین کو دن بھر کے لیے آمادہ کر لیا کہ آپ میرے گھر آ جائے اور پھر ان کو ایک سامنے ایک طرف بیٹھا کے خود ان کے سامنے بیٹھ گیا ہوں اور صبح تھے شام تک ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہ عبادت کر رہا ہوں کہ یہ کونسی عبادت ہے اپنا بھی وقت برباد کر رہا ہوں ان کا بھی کبھی پیغمبر نے فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سو میں عالم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں عزیزانِ گرامی ہماری ہی جیسی باتیں اگر ائمہ اور انبیاء بھی کرنے لگیں تو پھر ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا اگر آپ اس مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت یہ گزارش کروں کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان عالم کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہ متقی ہے مگر میں ویسا متقی نہیں ہوں وہ عالم ہے مگر میں ویسا عالم نہیں ہوں وہ پاک و پاکیزہ رہتا ہے مگر میں ویسا پاک و پاکیزہ نہیں رہتا وہ حلال و حرام کا پابند ہے مگر میں ویسا پابند نہیں رہتا وہ ایک بہترین زندگی گزار رہا ہے اور میں ویسی زندگی نہیں گزار رہا ہوں تو جب اسے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی مجھ سے اچھی ہے اور میری زندگی اس سے بہت خراب ہے تو ایک دن کوشش کرتا ہے کہ ایک ذرا سے اپنے اندر بھی چینج لے آئے تاکہ اس کے دیکھنے کا کچھ پائدہ پائدہ ہو جائے سلامہ دیجئے محمد و حالے صرف دیکھنا عبادت نہیں یہ مذہب ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتا کہ بس بیٹھے دیکھتے رہو اور عبادت کرتے رہو وقت برباد کرنے کا مذہب حکم نہیں دیتا بلکہ مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ اس کو اس کی زندگی اس کا طرز اس کی عبادتیں اس کی طہارتیں اس کا علم اس کا کمال اس کا تقوی اس کی پرہزگاری آپ دیکھیں اور اپنے کو ایسا بنانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا اب پیغمبر فرماتے ہیں زیینو مجالسکم بذکر علی بن عبی طالب سبحان اللہ اپنی مجلسوں کو تذکرہ امیر المومنین سے زینت دو اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر خدا کا ذکر ہے خدا کا ذکر عبادت ہے توجہ ہے نا ایزان اگرامی تذکرہ یعنی یاد کرنا ذکر یعنی یاد کرنا قرآن کہتا ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ پیغمبر تمہیں لوگوں کو یاد دلاتے رہو اس لیے کہ تمہیں یاد دلانے والا بنایا گیا ہے تو ذکر کا ذکر سے مراد یہ ہے کہ زیلو مجالس حکم بے ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو علی کی یاد سے زینت دو علی کی یاد سے زینت دو کا مطلب کیا ہے کہ علی کی زندگی دیکھو ان کی نمازیں کیسی تھی ان کا روزہ کیسا تھا ان کی جنگ کیسی تھی ان کی شنو کیسی تھی ان کی رفتار کیسی تھی ان کے گفتار کیسی تھی ان کی شجاعت کیسی تھی ان کی طہارت کیسی تھی ان کی حیبت کیسی تھی ان کی عصمت کیسی تھی ان کا دشمنٹ پہ حملہ کرنے کا انداز کیسا تھا ان میں صبر کیسا تھا اس میں ان میں تحارت کیسی تھی اس میں دوسروں کو معاف کرنے کی قیدیت کیسی تھی جب ہم یہ ساری یاد یہ باتیں یاد کریں گے تو چونکہ وہ ہمارے مولا ہیں ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں کل ایمان کل قرآن حق دا امام نارے سیلو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو تذکر امیر المعنین سے زینت دو اس لیے کہ ان کا ذکر خدا کا ذکر ہے نبی میرا ذکر ہے میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے ان نظرو الہ وجہ علی عبادت علی کے شہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے اور جب مسئلہ ایمان و قفر کہتا ہے ایمان و نفات کہتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں یا علی حب کے ایمان و بغض کے کفر و نفاق علی تمہاری ہی محبت ایمان ہے اور تم سے بغض یہی کفر بھی ہے یہی نفاق بھی ہے تو جب محبت کی بات آئی تو کہا حب و کے ایمان ایک بات کہی علی تیری محبت ایمان ہے لیکن جب بغض کے بات آئی تو دو باتیں کہیں و بغض کے کفر و نفاق تمہارا بغض کفر بھی ہے نفاق بھی ہے تو محبت میں ایک ہی بات کہی گئی دشمنی میں دو باتیں کہیں گے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کبھی بغض علی چھپا ہوتا ہے اور کبھی بغض علی ظاہر ہوتا ہے اگر بغض علی چھپا ہو تو وہ منافق ہے اور اگر ظاہر ہو جائے تو وہ کفر ہے صلوات جائے محمد وآلہ اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد وآلہ حضر غرہ حضر یا علی یا علی یا علی حضر حضر عزیز حضر عرمی ماشاءاللہ امیر المومنین کے ذات والا صفات تاریخ اسلام میں وہ حیثیت رکھتی ہے ہم سے دنیا پوچھتی ہے علی نے کیا کیا اور علی نے نہیں ابن تیمیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اہلِ بیت نے دین کے لئے کیا کیا اللہ عزباللہ عزیزان اگرامی تنہا امیر المومنین تاریخ اسلام کی وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ اگر علی کا نام اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو تاریخ اسلام کوئی افسانہ رہ جائے گی اسلام کی تاریخ نہیں رہے جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے ہمیشہ ہمیشہ ویرد زباہ علی کا نامی فال پیاس بوکی بچتی ہے اس نگینے سے نارا ہے حال علی شمس الدوحہ شمس الدوحہ بدر الدجا صدر العلا نور الہدہ کافل ورہ نار حیدر حال علی یا علی انت منی بے منزلت حارونہ میں موسیٰ اے علی تم میرے لئے بلکل ویسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے سبحان اللہ یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد کیا بات ہے اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہے جو جسم پر سر کی ہوتی ہے وہاں فرمارے ہیں اگر کسی کا سر قلم کر دیا جائے اور جسم چھوڑ دیا جائے تو کیا یہ جسم پہچان لیا جائے گا کس کا ہے نہیں پہچانا جائے گا پیغمبر فرماتے ہیں تمہاری مثال ویسے ہے جیسے جسم پہ سر کی یعنی موسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے جب بھی نبی کو پہچاننے کی کوشش کرنا تو علی کے ساتھ اگر علی کو حجاب ہوگے تو پہچانے بھی نہیں جائیں گے کہ یہ نبی موسلمانوں کو موسلمانوں کو موسلمانوں کو یعنی علی انتا بمنزلت الراس من الجسد علی تم کو مجھ سے ہو نسبت ہے جو جسم پہ سر کو ہوتی ہے اسلام کی تاریخ کا کون سا واقعہ ہے جس میں جناب امیر المومنین آگے آگے نظر نہیں آ رہے ابتدا سے انتہا تک آغاز سے انجام تک جب دین اسلام کا آغاز کر رہا ہوتا ہے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا وَأَنذِرُ اَشِیرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ اے پیغمبر تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ تو رسول اللہ نے آغاز مذہب کے احتمام میں اگر کسی کو تلاش کیا تو ذات کا نام علی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے چالیس سال تک انتظار بھی کیا رہے لی گا نبی کی حیثیت کیا ہے عزیزہ نگران پیغمبر کی ذات پاک کیا ہے اور آپ کی الہی نمائندگی کے اعتبار سے حیثیت کیا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدُ اللہ رسول محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول جب بھی تصور محمد ہو نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد حدیث خسی میں ارشاد ہوتا ہے خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں حدیث خسی کا ارشاد نہیں پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلہ بھی تیار نہیں ہوا تھا تو جو اس وقت نبی تھا وہ دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں تھا تو جب دنیا میں آنے کے بعد نبی نبی تھے تو آنے کے بعد پیغمبر کو مذہب کا آغاز کر دینا چاہیے تھا اس لئے کہ نبی بن کے آئے ہیں رسول بن کے آئے ہیں مگر نبی ایک دو سال نہیں دس بیس سال نہیں مکمل چالیس سال تک چھپ رہے کسی کو پتانی چلا کہ یہ نبی ہے یا رسول اللہ یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے یہ متپرستی ہو رہی ہے یہ خانے کعبہ جوار میں خلاف مذہب تواف ہو رہا ہے یہ جنگ و جدال ہے یہ کشت و خون ہے یہ جہالت ہے گھٹا ٹوپ اندیرہ چھایا ہوا ہے اللہ کی عبادت کے بجائے بوتوں کی پرشتش کی جا رہی ہے آپ تو نبی بن کے آئے ہیں بولیے تو صحیح کہیے تو صحیح کیا کرنا ہے پیغمبر فرماتے ہیں جب بھی کسی کام کا آغاز کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے انجام تک پہنچایا جائے تو باتیں ہوا میں نہیں کی جاتیں کسی مددگار کا منتظر ہونا پڑتا ہے اور میں اس کا منتظر ہوں کہ جب میں اپنی آواز حق بلند کروں تو وہ میرا گواہ بن سکے وہ میرا مددگار بن سکے میرا پشت پناہ بن سکے کچھ سال انتظار کر رہے ہیں پیغمبر چالیس سال ایک دن آیا جب فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ کی طرف جا رہی ہے مشکل دور ہے اور اس مشکل کو آسان بنانے کے لئے اس مشکل میں آسانیاں فراہم کرنے کے لئے خانہ کعبہ کے دیوانوں کے قریب پہنچیں کون فاطمہ بن تیسد دیوار کعبہ سے شکہ میتھر کو مسک کیا اے ابراہیم و اسماعیل کے پروردگار میری اس مشکل کو آسان کر دے کہ اچانک دیوار میں دھر پیدا ہو رہا ہے ادخلی یا فاطمہ فاطمہ اندر داخل ہو جاؤ اور اتمینان سے اندر داخل ہو جاتی ہے صحیح بتائیں کہ اگر آپ کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہوں اور اس دیوار میں اچانک درار پڑھنے لگے تو آپ آگے بڑھیں گے پیچھے اٹھیں گے بڑے سے بڑا شجاہ بہادر اگر ایسے خطرات دیکھے گا تو اسے ہر حال میں پیچھے اٹنا ہے اپنے کو بچانا ہے مگر جب یہاں دیوار میں دھر پڑھ رہا ہے تو فاطمہ بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھ رہی ہے میں نے کہا بی بی یہ میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ فطرت یہ کہہ رہی ہے آدمی پیچھے ہٹے آپ آگے بڑھ رہی ہیں تو شاید بی بی آواز دیں کہ جب حادثہ ایسا ہوتا ہے تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے اور جب پتا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے سلام آجے وحمد وحمد تو اس میں پیچھے ہٹنے کے کوئی ظہورت نہیں اور پھر دوسری بات میرے شکم میں وہ بچہ ہے جسے کرران غیر فرار کہا جاتا ہے پوری زندگی گزرے گی مگر کبھی یہ بچہ پوشت نہیں دکھائے گا تو میں بھی تو اسی کی ماں ہوں سو جناب فاتح بی انتظر اندر جاتی ہیں یہ سب ہو رہا ہے نبی خاموش ہیں منتظر ہیں اور چالیس سال تک منتظر رہے تاکہ کوئی حمایتی آئے ہم جب کسی معصوم کا انتظار کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے بیدت ہے پیغمبر چالیس سال تک کسی معصوم کا انتظار کر رہے ہیں اور پیغمبر انتظار معصوم کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس دور میں بھی معصوم کا انتظار کیا جائے وہ سنت پیغمبر حبیدت نہیں امران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پرہدر کرار کو پالا کرار نے حسینین سے شاکار کو پالا ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا ایک دو توحید کا پردہ وہ خود ہی ڈال رہا ہے مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے مجھے کوئی تفصیل نہیں پڑھنی ہے میں نے پیشے سے بات شروع کی ہے ادھر ہی جانا ہے لیکن صرف منظر بی بی اندر گئی دیوار پھر جیسے کی تیسی جو دیوار میں در بنا تھا درار آئی تھی وہ پھر ایک دوسرے سے ملے وہاں بیلادت امیر المومنین ہوئی تین دن تک بی بی اس گھر میں رہی تین دن تک لوگ باہر سے آ جا رہے ہیں میں پوچھوں گا بی بی اگر آپ کو جا نہیں تھا تو یہ دیوار کو سہارا کیوں بنایا دروازہ تو خود ہی تھا تو شاید بی بی آواز دیں گی کہ میرے بیٹے کے لیے اتفاق کے لفظ استعمال کی جائے گی جب بھی علی کسی کمال کی منزل کو سر کرے گا تو لوگ کہیں گے اتفاق تھا خیبر فتح ہوئی اتفاق تھا خندق میں کامیاب ہوئے اتفاق تھا سورہ برات کی تبلیغ کی اتفاق تھا رسول کے وسیع بنے اتفاق تھا منکنتو مولا ہو فہاز علی المولا کی صدا سنی اتفاق تھا لا فتح اللہ علی کا قصیدہ سنا اتفاق تھا میدان کارزار میں کامیابی آ رہی اتفاق تھا تو وہ اس منزل کو بھی کہہ دیتے کہ اتفاق تھا بی بی گئی اور ملادت ہو گئی اس لیے بی بی نے دعا کر کے ایک نئے در کا آغاز کیا تاکہ بتایا جائے آج جو گھر میں آ رہا ہے وہ گھر کا مالک ہے کسی کو بھی آنا ہو تو قرآن کی روح سے اسے دروازے سے آنا شاہیے لیکن جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ جی در سے چاہے وہ در سے گھر میں داخل ہو سا سلام آدھ رجی محمد و آلے محمد حیرانی فاطمہ کے اندر کدر سے جائے حیرانی فاطمہ کے اندر کدر سے جائے دیوار کہہ رہی تھی کبھی بھی ادھر سے آئے غیروں کے لیے حکم ہے آئے تو در سے آئے لیکن جو اہلِ بیت ہے چاہے جی در سے آئے بی بی گئی تین دن واقعیام رہا لوگ کہتے ہیں کیا کھایا کیا پیا یہ تمہیں کیوں فکر ہے بھئی مہمان جس کے گھر جاتا ہے فکر اسے ہونی چاہیے آپ کو کونسی بکر ہے تو جس کے گھر گئی ہے اس نے اگر تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ کو ماں سے حلق کیا تھا تو جناب موسیٰ کے انبوٹے سے دودھ جاری کر کے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا تھا جو موسیٰ کے لیے اتنا انتظام کر سکتا ہے وہ بخر موسیٰ کو اپنے گھر میں بھلا کے ویسا ہی انتظام ان کے لیے بھی کر سکتا ہے امیر المومنین کی لیلادت ہوئی اور تین نے اتنا قیام رہا لیکن بی بھی بہت پریشان ہے لیلادت کے بعد امیر المومنین آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں اور ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ماں کے لیے پریشان کن ہیں بچہ آنکھ کیوں نہیں کھول رہا ہے ماں کا دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے ان کے میرے مولا ماں مستریب ہیں بتا دیجئے آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے ہیں تو شاید علی آواز دیں کہ خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بتوں کا ہو جو ہیں آنکھیں کھولوں گا تو متاسب مورک لکھے گا کہ علی نے پیدا ہوتے ہی بتوں کی زیارت اس لیے میں آنکھیں نہیں کھولوں گا تاکہ متاسب مورک کے سمجھ میں بھی فرق آ جائے جب بتوں کے سامنے سر جھکانے والوں کا نام آئے تو لکھا جائے رضی اللہ عنہ اور جب میرا نام آئے تو لکھا جائے کرم اللہ تعالیٰ میں آنکھیں اس لیے نہیں کھول رہا ہوں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے تین دن ہو گئے اب بی بی کے نکلنے کی تیاری ہے لوگ اس گھرانے کے ایمان کو جانچ رہیں اگر اتفاق تھا تو نکلنے کے لیے پھر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیئے تھا جس سے لوگ آتے تھے لیکن اللہر فاطمہ بنت عصد کا یقین کامل پھر اسی درار کے پاس آئی جہاں سے داخل ہوئی تھی اور وہاں پہنچتے ہی یہ درار پھر در بنی نہیں لفظوں کو بدلو جو ہی وہاں پہنچی کہ جب آئی تھی تو یہاں در تھا اب درار ہے یہ سوچ دوں گی آگے بڑی جو ہی قریب پہنچی تو اس درار نے پھر در بن کے بتا کہا فاطمہ بنت عصد پریشان نہ ہو حیدر سلام آدھے جو حمد و حالی محمد یہ درار نہیں ہے اب بھی دری بی بی نکل آئی بار بچے کو لیے ہوئی اللہ کا جو پروگرام تھا مکمل ہو گئے لیکن وہ درار آج بھی باقی رہ گئی جو امیر المومنین کے ولادت کے وقت خانے کعبہ پہ وہ درار پڑی تھی وہ آج بھی باقی ہے جو لوگ حش کے لیے جاتے ہیں وہ اگر رکن یمانی کی طرف جائیں تو انہیں بہت دور سے نظر آ جائے گا کہ یہاں کبھی کوئی حادثہ ہوا ہے جب سے یہ درار پڑی نہ معلوم کتنے دلوں میں درار پڑ گئی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی کسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی تو جب سے وہ درار پڑی بہت سے دلوں میں بھی درار پڑی اور آج تک وہ باقی ہے جہاں جہاں دراریں تھیں انہیں جب جب موقع ملا جیسے جیسے موقع ملا اس درار کو بھرنے کی کوشش کی اس درار کو بھرنے کی کوشش کی مگر جوں جوں سے بھرنے کی کوشش کی گئی اتنی ہی وہ اور واضح ہوتی چلے گی جتنی اسے بھرنے کی کوشش کی اتنی ہی وہ اور واضح ہو گئی اے میرے مابود یہ کون سا پوچگا ہے کہ ہزار طاقتیں صرف کر لینے کے بعد بھی وہ درار نہیں مٹ رہی ہے کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ علی کی جوانی کی بات نہیں ہے علی کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے یہ علی کی بلادت کے وقت کا واقعہ ہے جب تم بلادت علی کے وقت کے واقعے کو اتنی صدیہ گزر جانے کے بعد آج تک نہیں مٹا پائے تو علی کی جوانی جب ہزائے ان کو کیا مٹا پائے آہا آہا آہ 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 فاطمہ بن تحصد امیر المومنین کو لے کے نکلیں اور ادھر حضور استقبال کے لیے چلے اس کا استقبال جس کا انتظار ہو رہا تھا جو ہی بی بی کے پاس پہنچے آغوش محبت کو واقعہ بی بی نے امیر المومنین کو نبی کے حوالے کیا ابھی کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے اس میں دودھ بھی نہیں پیا ہے اتنے میں دیکھا کہ جو ہی قرآن امامت رحل رسالت پہ پہنچا اور بوہ رسالت مشام امامت میں آئی اشانک آنکھیں کھلے سبحان اللہ اور مولا فرماتے ہیں السلام علیکے یا رسول اللہ شواب سننے کے بعد فرماتے ہیں آقرو یا رسول اللہ اللہ کے نبی کیا کچھ پڑھ کے سناؤں اور مولا نے نبی نے فرمایا پڑھو علماء لکھتے ہیں کہ علی نے نبی کے ہاتھوں پہ توریت زبور انجیل قرآن تلاوتیں شروع کی اور ایک کے کتاب سے جب تلاوت ہو رہی ہے تو نبی فرماتے ہیں انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی سبور داؤس سے بہتر پڑھی توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی قرآن ویسے پڑھتے ہو جیسے میں بہتر پڑھا منکہ نبی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا یا آپ کیسے کہیں ایسے پڑھتے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں کہ نزول کی ضبورت تمہارے لیے ہے ہم اہلِ بیت کے لیے نزول کی حاجت نہیں ہے سلام آدمی جے محمد و آلِ محمد عزیزان کے نامی تو نبی اس بچے کا انتظار کر رہے ہیں یہی بچہ جب نو دس یا تیرے سال کا ہوا تب نبی نے وہ پہلی دعوت رکھی جسے دعوت زلعشیرہ کہا جاتا ہے پہلی دعوت جسے دعوت زلعشیرہ کہا جاتا ہے اور انہی امیر المومنین سے کہا گیا علی قریش کے کچھ لوگوں کو دعوت دے دو اور ان کے کھانے پینے کا احتوام کرو پہلی دعوت اسلام کا جو انتظام ہوا ہے وہ جناب امیر المومنین کے ذریعے اور جب یہ دعوت دیگی لوگوں سے کہا گیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اتنی آسانی سے کہا بھی نہیں کہ جتنی آسانی سے میں کہہ رہا ہوں لوگوں جھٹکا باغ رہے تھے لیکن بہرحال وہ وقت آیا جب نبی کو کہنے کا موقع ملا اور نبی نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن یہ بتانے سے پہلے نبی نے خود اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ فلاں پہال کی چھوٹ پہال کے پیچھے سے ان قریب ایک فوجہ جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم مانو گے تو وہ جنہوں نے ابھی نبی کو نبی نہیں جانا ہے کلمہ پڑھنا تو چھوٹ دیجی یقینا ابن عبداللہ مانیں گے گویا نبی کہہ رہے ہیں اچھا اتنا یقین ہے اگر وہاں جاؤ دیکھو نہیں ہے تو تو یہ بھی اتنی یقین سے کہہ رہے ہیں گویا کہہ رہے ہیں اگر نہیں دیکھا تو ہم اپنی آنکھوں کے خطہ مان لیں گے آپ کے قول کے خطہ نہیں مانیں گے تو اسلام کا کلمہ پڑھوانے سے پہلے رسول اپنے کردار کا کلمہ پڑھوانے ہیں اور پھر بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میرے ذمہ داریاں یہ ہیں اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلو کہو کوئی خدا نہیں سے لائک اللہ کہ فلا پا جاؤ گے جب یہ سارا اعلان کر لیا ہے دعوت ازشیرہ کو مفصل نہیں پڑھ رہوں میں امیر المومنین تکانا چاہ رہا ہوں کہ سارا اعلان ہو گئے تو فرماتے ہیں میں یہ واضر ہو نہیں کون ہے جو اس کام میں میری وزارت کرے گا میری مدد کرے گا میری پشت پناہی کرے گا چالیس لوگ ہیں قریش کے اہم ترین لوگ ہیں ان کے سامنے اعلان رسالت ہوا اور اس رسالت کے سلسلے میں پوچھا گیا کون ہے جو میری مدد کرے گا نسلت کرے گا میری وزارت کرے گا میری پشت پناہی کرے گا تاریخ کہتی ہے کہ ان قلع رعو سے متطیر ایسے چپ چاپ بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہی لیں گے اڑ جائیں گے تو جب سب چپ بیٹھے تھے تو کون کھڑا ہوا یہی بچہ جس کا رسول انتظار کر رہے تھے امیر المومنین میں یا رسول اللہ کہ بیٹھ گئے پھر پوچھا پھر کوئی نہیں بولو پھر علی کھڑے ہو گئے کہ میں یا رسول اللہ کہ بیٹھ گئے پھر بیٹھ گئے کہ ہے کوئی اور پھر چپھیں پھر علی کھڑے ہوئے کیا میں یا رسول اللہ اب جب علی کھڑے ہوئے تو نبی نے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حاضہ اخی و خلیفتی حاضہ اخی و وسیعی و خلیفتی ممبادی و سمعو ہو واتیو یہ میرا بھائی ہے یہ میرا وسیع ہے یہ میرا خلیفہ ہے میرے بات تم سب میں نازم ہے کہ اس کی باتیں سنتے رہنا اس کی اطاعت کر دے رہے ہیں نبی اپنی اطاعت کا حکم نہیں دے رہے ہیں نبی پہلی مجلس میں علی کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں اس لیے کہ نبی جو میشن لے کے چلے اس کی حد خالی محمد و رسول اللہ نہیں ہے اس کا اختتام علی و علی اللہ پہ ہونے والا ہے اس لیے نبی نے اپنی محبت کو ایمان نہیں بنایا ہے علی کی محبت کو ایمان کریں سلامات مجھے محمد و علی محمد حفظہ اخی و وصی و خلیفتی من باردی فسمعو و اتیو یہ میرا بھائی یہ میرا خلیفہ یہ میرا وسیع جانشین میرے بعد اس کی باتیں سننا اور اس کی اطاعت کرنا علی نے بھی وعدہ صرف وعدہ ہی نہیں کیا تھا وعدے کے ساتھ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ دوں گا اگر کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا آنکھیں نکال لوں گا اس سے پہلے کیا کہا اگرچہ میرے بازوں کمزور ہیں پڑلیوں میں طاقت نہیں لیکن اگر کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا آنکھیں نکال لوں گا اور کسی نے آپ سے دشمنی کے ارادہ کیا شکم چاک کر لوں گا میں کہوں گا علی جب آپ کہہ رہے ہیں بازوں میں خوت نہیں پڑلیاں کمزور ہیں تو جب اتنی کمزوری ہے تو یہ کیا فرمارے ہیں آنکھیں نکال لوں گا شکم چاک کر لوں گا تو شاید نہیں آواز دے میں کسی اور کی مدد نہیں کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول کے مدد کرنے جا رہا ہوں اور جو رسول کے مدد پہ آ جائے وہ کتنا ہی کمزور ہے اللہ اسے داخت ادا فرماتا ہے جا کہ دشمن کے مقابلے میں عزیزانِ گرامی یہ وہ پہلی منزل تھی جہاں امیر المومنین کی خلافت و وسایت و غلایت و اخوت کا اعلان پیغمبرِ عظم نے کیا اور اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ باقی رہا ابتدا میں جب نبی مذہب کے تبلیغ کے لئے نکلتے تو نبی کو ستایا جاتا تھا اور زیادہ تر بچوں کو لگا دیا جاتا تھا کہ نبی بڑے ہیں بچے شرارت کریں گے اگر پیغمبر کو ہی جواب دیں گے تو ہم پوچھ لیں گے کہ یہ تو بچے تھے آپ تو بڑے تھے اچھا یہ بچے اور بڑے کا بھی بڑا معاملہ ہے ابھی میں نے کہا تھا نا اتفاق امیر المومنین نے جو وعدہ کر لیا تو وہاں بھی بات نکل آئی آئے ہاں کیا تو تھا علی نے وعدہ مگر علی بچے تھے یعنی ان کے وعدے کی کوئی علیہ عزباللہ کیا تو تھا مگر علی بچے تھے وہ بچوں کے باتوں کا کیا اعتبار ارے مسلمانوں علی بچے تھے رسول اللہ تو بچے نہیں تھے جنہوں نے اعتبار کر لیا سلام آدھے جی محمد و آل محمد اگر تمہاری نگاہ میں علی بچے تھے تو پیغمبر تو بچے نہیں تھے نا انہوں نے تو اعتبار کر لیا اور کہاں کہاں بچوں سے بھاگ ہوگی کہاں کہاں بچوں سے بھاگ ہوگی جناب ایسا پیدا ہوتے ہیں یہودیوں کو پریشانی ہوتی ہے مریم کو حکم ہوتا ہے مریم بھی پریشان ہے کہاں کوئی بات نہیں تو مجھے پچاب رہنا چھپ رہنا بولنا نہیں بس اشارہ کر دینا بچے کی طرف اب وہ آئے مریم نہ تمہارے باپ ایسے تھے نہ تمہاری ماں یہ بچہ کہاں سے آیا مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اس سے پوچھ لو تو قرآن کہتا ہے کہ آنے والوں نے کہا مریم تم اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو مگر ہم اس بچے سے کیسے بات کریں اس بچے سے کیسے بات کریں ان کو کہنا کیا چاہیے تھا تم بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو بھلا یہ بچے ہم سے کیسے بات کرے گا کہنا تو یہ چاہیے تھا نہ کہ تم بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو بھلا یہ بچے ہم سے کیسے بات کرے گا تو انہوں نے کیا کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے کا بچہ ہے ارے میں نے کہا یہودیوں تمہیں بچے کی پریشانی کو دیکھنا چاہیے تم تو بول سکتے ہو کہا ہاں لیکن ہم نے اس بچے سے بات کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر ہم بچے کو مورد الزام نہیں ٹھیرا سکتے اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو یہ بات کر سکتا ہے سلامہ درجہ محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد عزیز آنگرامی تو مریم کی پاک دامنی کے گواہی یوسف کی پاک دامنی کے گواہی کون دے رہا ہے بچہ دے رہا ہے یہ تاریخ کے بات نہیں یہ قرآن کے بات ہے مسلمانوں اگر تمہیں دعوت زنشیرہ میں اس بچے کی بات قبول نہیں ہے تو قرآن میں جنمت تو بچوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بس عزیز آنگرامی یہ خانوادہ وہ خانوادہ تھا جس نے ابتدا سے انتہا تک مذہب اسلام کے خدمت میں تن مندھن کی بازی لگائی یہ پورا سلسلہ ہے سبح خیامت تک جو اسلام کا نگہبان اور اسلام کا محافظ ہے اور دین کے لیے قربانیہ دینا ان کے لیے فخر ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلام پہ آفت آتی ہے اور اسلام دردر کی ٹھوکنیں کھا رہا ہے تو حسین نے سہارا دیا گھبرانی میں کربلا آ رہا ہوں اور میں تیری زندگی کے لیے وسائل مہیا کروں گا اور حسین کیسے کیسے بچوں کو لے کے آئے ہیں راہِ کربلا میں ایک مرتبہ امام پہ غنود کی تاری ہوئی اور امام علی صلات و السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جنابِ رکبر نے اس کلمے کو سنا بابا اس کلمے کے دہرانے کی وجہ کہ بیٹا ابھی میں نے اپنے جد رسول خدا کو دیکھا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ قافلہ اپنے پیروں سے اپنی موت کی طرف جا رہا ہے جنابِ الگبر فرماتے ہیں بابا کیا ہم حق پہ نہیں کہ بیٹا ہمارا ایک قدم حق پہ چاہ رہا ہے کہ پھر بابا ہمیں فکر کیا ہوں چاہے موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پہ چاہ پڑے ہیں یہ جوش و جذبہ لیے ہو یہ قافلہ آگے مر رہا ہے اور جو ہے اس قافلے میں وہ دین کے لیے اتنے ہی اہم جذبات رکھتا ہے جب صبح آشور نمدار ہوتی ہے تو جنگ کا آغاز ایک تیر سے ہوتا ہے پسر ساتھ نے سب سے پہلا تیر یہ کہہ کے چلایا ہے لشکرِ امامِ حسین کی طرف کہ یہ پہلا تیر ہے جو میں بھی کروں مطلب تھا پہلا انام مجھے ملنا چاہیے ابن زیاد سے دوسرا انام لینے کی حوث میں ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے کمان میں جوڑے گئے اور یہ سارے تیر لشکرِ امام کی طرف روانہ ہوئے اصحابِ حسینی جو دین کے لیے مرنے کے جذبات پورے طریقے سے رکھتے تھے انہوں نے آواز دی حسینیو دیوار بن جاؤ اگر ہماری زندگی میں حسین کا ایک بچہ بھی زخمی ہوا تو ہم زہرہ کو مدیکھانے کے لائق نہ رہے ہیں آپ قور فرمائیں کہ چند لوگوں کی دیوار ہزاروں تیر کتنے لوگ پہلے حملے میں زخمی ہوئے ہوں گے سب سے زیادہ زخمی جو تھے ان کا نام ہے مسلم ابن اوسجا اتنے زخمی ہے کش مکش موت و حیات میں عزیزو اہم ترین دن رونے کے آ چکے ہیں اور پھر یہ دن سال بھر کے وعد آتے ہیں اگر آنکھوں میں آنسو لے کے آئے ہو تو بی بی یہی کہیں ہو ان کے رومال میں آنسووں کا تحفہ پہنچا دو جو تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکے حبیب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کربلا میں جو آیا وہ اپنے جذبے قربانی میں کتنا مکمل تھا کشمہ کشمہ تو حیات میں ہیں حبیب کو پتا چلا امام کو خبر دی لے کے مسلم کے سرحانے آئے مسلم کوئی وسیعت ہو تو تمہارے بعد ایک بچہ ایک بیوہ ہے کہو ہم پہنچا دیں گے نہیں رو دیئے جناب مسلم نہیں بیوہ اور بچے کے لئے کوئی وسیعت نہیں امام کو دیکھا اور پھر رونے لگے اسی کے بہادر رجل یا حبیب حبیب کسی اور کے لئے وسیعت نہیں آقا کے لئے وسیعت ہے میں جلدی جا رہا ہوں خیال رکھنا جب تک زندہ رہو میرے مولا پہ کوئی آفت نہ آنے جو حبیب نے وعدہ کیا روح قفع سے انسروی سے پرواز کر گیا ابھی جنازہ پڑا ہے حسین و حبیب وہی کھڑے ہیں اتنے میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اصلحوں سے سجا ہوگا خیمے سے نکلا اور میدان کی طرف چلا حبیب اسے روکو یہ کس کا بچہ ہے بڑھ کیوں اسے روکا کہاں جا رہے ہو میدان میں کس کے بیٹے ہو مولا یہ جس کا جنازہ پڑا ہے اسے مسلم کا لادے لاؤں امام رونے لگے میرے لال واپس جدے جاؤں وہ گردن جھکائے کھڑا ہے پھر کہاں بیٹا واپس چلے جاؤں پھر گردن جھکائے کھڑا کہاں میرے لال واپس چلے جاؤں اب بھی وہ گردن جھکائے کھڑا ہے اچانک کہتا ہے مولا کس کے لئے واپس جاؤں کہاں بیٹا تمہاری بیوہ ماں کو تمہاری ظہورت ہو واپس چلے جاؤں بچہ کہتا ہے مولا ماں ہی نے اسلحہ سجا کہ مجھے میدان میں بھیجا کہا جاؤ ماں سے کہہ دینا حسین نے لوٹا دیا ابھی امام کی بات پوری نہیں ہوئی تھی اچانک خیمے کا پردہ ہٹا اے بیواؤں کے والی اے یتیموں کے سرپرست حسین ابن علی مسلم نے اپنے لئے قربانی دی ہے مولا میرے اس حدیعوں کو رد نہ کی دیئے گا اسے جانیں دیجئے تاکہ میرے لئے بھی آپ کی مادرہ گرانی کے سامنے سرخ روح ہونے کا سامان فرح جزاکم اللہ خدا آپ کو کسے غم میں سوائے غم اہل بیت اتھار یہاں سے کربلا کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور شہیدوں کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آج ساتنی کی شب ہے ساتنی کی شب اور اس شب ہم ایک نوجوان کا ذکر کرتے ہیں جو ابھی ان فوان شباب کے مرحلے میں قدم رکھا ہے ایک عظیم باپ کا یتیم ہے جس سے یتیم حسن کہا جاتا ہے نام اس بچے کا تاریخ نے قاسم بتایا ہے قاسم ابن حسن شب آشور جب میرے مولا فیرست شہدہ پیش کر رہے تھے تو قاسم غور سے فیرست کے اسما کو سن رہے تھے اور جب دیکھا اس میں میرا نام نہیں ہے تو اختتام پہ فرماتے ہیں چچا جان کیا میرا نام فیرست شہدہ میں نہیں ہے امام فرماتے ہیں بیٹا پہلے یہ بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے فرماتے ہیں چچا موت اگر حق پہ ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے میں آپ کو جذبات بتا رہا ہوں کربلا میں آنے والوں کے کہ دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہر ایک کس حد تک تیار تھا اگر موت حق پہ ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے رات گزر گئی صبح جنگ کا آغاز ہو گیا اصحاب حسینی کے بعد حسین کے عیزہ کی باری آئی ایک کے بعد دوسرا جا رہا ہے اور امام کا یہ یتیم جب میرا مولا مدینے میں قبر حسن سے ویدا ہونے گیا تھا بھئیہ کی قبر پہ آخری سلام کر کے کہا تھا بھئیہ میں اپنے ساتھ قاسم کو بھی لے جا رہا ہوں میرے اس سفر میں قاسم کے ظاہورت ہے مگر بھئیہ اگر تیرا قاسم واپس نہ لوڑ سکے تو محشر میں میرا دامن نہ دھو وہ قاسم آشور کے دن صبح سے بہت مستریب ہے استرابط و رات ہی کو سامنے آگیا تھا جب امام نے نام نہیں لیا کہ میرا نام نہیں ہے میرے نزدیک موت حق سے زیادہ شاہد سے زیادہ میٹھی ہے اور صبح سے آماد ہے کہ مجھے بھی جانا ہے میدان میں کیونکہ چھچا خبر دے چکے تیرا نام بھی ہے مگر چچا ہے جو ہر بار یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں بیٹا تو میرے بھئیہ کی نشانی ہو قاسم میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں میرے لال اور قاسم واپس چلے جاتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں کئی بار آئے گئے مگر امام نے اجازت تو نہیں دی روایات کہتی ہیں سوچتے سوچتے قاسم کو یاد آیا جب میرے بابا اس دنیا سے جانے لگے تھے تو میرے واضحوں پہ ایک تعویز باندھا تھا کہا تھا قاسم جب کبھی تمہارے چچا دشمنوں کے نرغے میں گھر جائیں تو اس تعویز کو کھول کے دیکھ لینا تیزی سے تعویز کھولا لکھا تھا میرے لال جب تمہارا چچا نرغے آدھا میں گھرا ہو میری طرف سے اپنی قربانی پیش کر دینا بھئی تعویز دیکھنا تھا کہ جناب قاسم اس تعویز کو لیے ہوئے چچا کے خدمت میں آئے ہیں مگر اس کے بعد بھی امام خالی رو رہے ہیں ان کو اجازت دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے روایت کا فطرہ میں نے دیکھا کہ امام کے قدموں پہ گر گر کے اتنا روئے ہیں قاسم کہ میرا امام مجبور ہوا کہ قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت بار بار آئے بار بار ہوئے بار بار اجازت چاہی مگر قاسم کو امام سے اجازت نہیں مل رہی تھی بالاخر قاسم کامیاب ہوئے اجازت ملی اجازت ملی تو جانت ہے کیا ہوا امام نے کرتے کے غریبان کو ویسے چاک کیا جیسے کفر ویسے چاک کیا جیسے کفر بینایا جاتا ہے امام آبادہ اور اس کا دونوں سرہ چہرے پہ لٹکایا اور گلے لکے ہو سہر بہت دیر تک روتے رہے بہت دیر تک اپنے بھائیہ کی نشادی کو دیکھتے رہے اور روتے رہے بلاخر قاسم میدانِ کارزار میں جاتے ہیں دشمن کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں رجز پڑتے ہیں اور اپنے خاندان کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں شمر اور شمر کے ساتھ آنے والوں کے خلاف گفتگو فرماتے ہیں اور پھر دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں اکیلے قاسم نے تین دن کے بھوک و پیاس میں ایک روایت کے مطابق کم سے کم تیس لوگوں کو اور ایک روایت کے مطابق ستر لوگوں کو واصل جہنم کیا جب اس تیزی کے ساتھ شمشیر زنی دشمن نے دیکھی تو اس میں ان دشمنوں کے میں ایک ملعون تھا جس کا نام عمر ابن سعد تھا وہ عمر سعد نہیں عمر ابن سعد تھا جس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے میں قتل کروں گا ساتھیوں نے کہا حسین کے ساتھ اور جو لوگ ہیں وہ بڑے ہیں انہیں قتل کر لیے بچہ اسے قتل کر کے کیا کرے گا مگر وہ ملعون اپنی بات پہ رکا رہا اور جب شہر غزبناک کی طرح حملہ کرتے ہوئے قاسم آگے وڑے تو ایک مرتبہ اس ملعون نے دلوار کا ایک وار ایسا کیا کہ یتیم حسن زمین پہ آگے زمین پہ آتے ہوئے جناب قاسم نے اپنے ششا کو آواز دی وَا أَمَّا حُدْرِقْنِ اَلَيْ شَشَا ہماری وَدْتْ کیجئے حسین جتنا قاسم کو رخصت کرنے پہ روئے تھے کسی کو رخصت کرنے میں اتنا نہیں روئے تھے فراق قاسم میں دل بے خرار تھا جو ہی قاسم کی آواز سنی وَا أَمَّا حُدْرِقْنِ جَجَا جَانْ ہماری مدد کیجئے ایک مرتبہ شہر غزبناک کی دردلوار لیے ہوئے حسین دشمن کی فوجوں پہ ٹھوٹ پڑے اور اس ملعون پہ ایک ایسا وار کیا کہ وہ گوڑے سے زمین پہ آگے شام کی فوجیں اسے بچانے کے لیے تیزی سے ادھر سے ادھر ہوئیں ادھر کی فوجیں ادھر ادھر کی فوجیں ادھر بیچ میں لاش قاسم جب کسی گھوڑے کی ٹاپڑ رہی ہے آواز آ رہی ہے وَا أَمَّا وَا أَمَّا حُدْرِقْنِ جشام عدد جشام عدد کیجئے جزاکم اللہ لاش قاسم تکلے تکلے ہوگے فوجوں کی بغدر کی وجہ سے گرد و غمار اتنا تھا حسین قاسم تک آسانی سے نہیں پہنچ سکے جب کر دو غمار ہٹا قاسم کے جنازے پہ میرے مولا پہنچے تو قاسم کی حالت زہر کو دیکھ کے کہا بیتا چچا پہ بہت شاک ہے جب تُو نے بھلایا مدد نہ کر سکا اور جب تیرے سیرانے پہنچا میری مدد تیری کسی کام نہ آسکے جب میں سیرانے پہنچا مدد تیرے کسی کام نہ آسکے حضر داران امام علم قاوم لکھا ہے میرے امام نے قاسم کے جسم نازلی کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ لاشہ اٹھ نہیں پا رہا ہے کسی نہ کسی صورت اسے لے جا کے ان جنازوں کے درمیان پہنچا دیا گیا جہاں دیگر شہدہ کربلا کے جنازے تھے یعنی گنج شہیدہ تک قاسم کا جنازہ پہنچا مادر جناب قاسم آئی اور آواز دی قاسم ہم تجھ پہ آسو نہیں بہائیں گے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے اور کہیں گے پروردگارہ تو حسین کی بارگاہ میں ہمارا حدیع قبول کرنا ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع لعنی مقدر جو لے آیا آگر ایک لٹو بردائی شاگتری کھل گے جد پر وانوں اتر دلاج بکھائی شاگتری کھل گے جد پر وانوں اتر دلاج بکھائی شاگتری کھل گے جد پر وانوں اتر دلاج بکھائی شاگتری کھل گے جد پر وانوں اتر دلاج بکھائی ہاتھ لپ دی پیر لپ دی کردی چہرہ لپ دی کوئی حساس آبت نہیں سی کاسم دے تاک برن دا جد پر وانوں اتر دلاج بکھائی شاگتری کھل گے جد پر وانوں جد پر وان اتر دلاج بکھائی کوئی جد پر وانوں اتر دلاج بکھائی zzo شاگتری کول کے جدو پر وانوں پتر دلاش بکھائی شاگتری کول کے جدو پر وانوں پتر دلاش بکھائی دو کٹھے پتر آہ دو کٹھے پتر حسین جائے وچکر بردے بردان کسیب دلاش بکھائی جی میں کاری چاہے کنیانے کسیب دلاش بکھائی 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 اکبر دلاش بکھائی کسیب 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 دلاش بکھائی موسیقی